سوسین احمد صاحب فرمائیے گا کہ انہی حالات میں اب تحریک اعلان کرنے جا رہے ہیں بلکہ اعلان کر چکے ہیں اور انہی حالات میں اس میں بات میں بات کریں گے لیکن ابھی پی ایس ایل کا نقاض ہو رہا ہے اور تمام کے تمام میجس پاکستان میں ہو رہے ہیں اوورال ایک ایک پوزیٹیو نوٹ ہے کیا کہتے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا شگون ہے اور عالمی شطہ پر جو ہماری وزارت خارجہ ہے اگرچہ بدقسمتی سے اس وقت کشمیر میں دو سو دن سے جو صورتحال ہے اس میں ہم پورے عالمی برادری کو حتیٰ کی امت مسلمہ کو اور مسلمان ممالک کو اور جو ہمارے دوستیں ان کو بھی اس پر آمادہ نہیں کر سکے ہیں اور نہ سلامتی کانسل کو نہ اور نہ اقوام متحدہ کو کہ وہ ان مظلوموں کا ساتھ دے سکے لیکن بہرحال چیل کے میدان میں جہاں پر یہ پیشرفت ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر جس طرح ہم نے ان کو مطمئن کیا ہے اپنی خارجہ پالیسی اور خصوصاً کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بھی ہم پورے امت مسلمہ کو بلکہ پوری دنیا کے تمام ان ممالک کو جو آزادی اظہار کے حوالے سے اور انسانیت ظلم السلم کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بھی ہم اس پر مجبور کریں تاکہ وہ کشمیر کے کاز کے حوالے سے بھی اسی طرح ہمارا ساتھ دیں یہ اچھا نیک شگون ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اگر پیشرفت ہوگی تو یقیناً پاکستان کے حوالے سے جو عالمی پروپاگنڈا ہے اس میں کمی آئے گی اور خصوصاً اس حوالے سے کہ جب ہمیں کبھی بلیک لسٹ اور کبھی گرے لسٹ میں لے جانے کی بات کی جا رہی ہے اس میں مسوط اثرات پیدا ہوں گے